اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو جی بغیر وقت ہے کہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ ایس نوٹ ای ولاغ یہ کوئی ویڈیو نہیں ہے ویڈیو ہے اور آج ہم مہمان بنے ہوئے ہیں حسن تراب صاحب کے پاس یہ ہمارے بھائی بھی ہیں یہ ہمارے جگر بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں بلائیا یہاں پر ایک ویڈیو شوٹ کے لیے تو پتہ تو مجھے ہے لیکن ان کی آپ زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کس لئے بلائے یہاں پر پھر اس کے بعد ویڈیو کریں گے سٹارٹ اسلام علیکم میرے کچھ سوال تھے دانیل شاہ ڈوٹ سے میرے کچھ پرسنل اپنے سوال بھی تھے دل کی باتیں بسکلی اور کچھ ان کے ویوورز بھی تھے انسٹاکڈام پر تو میں پڑھتا رہتا ہوں ویسے کمنٹس وغیرہ تو لیکن سب کا میں نے ایک مکس اپ میشپ بنا کر تو کچھ سوال اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگ ان سے کچھ سوال کریں گے تو انہوں نے یہاں پر جانا سوال جواب کرنے کے لئے بھلایا تو ایک بار آپ کو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز بتاتا جن جن لوگوں نے دانیال شاہ ڈوٹ کا پر تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کرنا کتا نہ بھولے گا ٹٹیاں لگ سکتی ہیں بہت معاملات قراب ہو سکتے ہیں یہ یاد سے کر دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز کو نویفکیشن ٹن 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 کر کے آپ تک پہنچ سکے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اسلام علیکم والیکم اسلام جی اور سمیں زندگی کیفی چل رہی ہے زندگی چل رہی ہے جی اللہ جس حال میں رکھے وال بہتر آپ کو پھر پتا ہوگا میں نے آپ کو یہاں پر کیوں گلایا ہے بلکل آپ کے ویورز کو بھی پتا ہی ہوگا آج میں نے ادھر اس لئے بلایا کہ کچھ باتیں بگا رہا کرنی تھی کچھ کسٹنز بگا رہا تھے تو پہلے باتیں کوئی چاہی پانی لیں گے نہیں آپ سوال پوچھیں ہم جواب دیتے ہیں آج تو پروپر انویسٹگیشن ہوگی یہاں پر کچھ سوال سوچ کے لکھے ہوئے تھے اور آپ کے اس پر پڑھتا رہتا ہوں میں لوگ جو پوچھ رہے ہوتے آپ ان کو جواب نہیں دیتے تو ان کا ایک لکھ مکس اپ بنا کے نا میں نے آج اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں تو شروع کریں کریں جی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کیوں آنا چاہتے تھے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں نہیں آنا چاہتا تھا مجھے ایکشلی اس پلیٹ فارم کا پتہ ہی نہیں تھا بس مجھے کسی نے ایک بار کہا کہ یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے جسے آپ کما سکتے ہیں یوٹیوب کے آنے کی مین ریزن it's not fame ٹھیک ہے اور عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں رزق بھی اللہ دیتا ہے لیکن ایک پلیٹ فارم جو میں نے چوز پھر بعد میں بہت میں نے لوگ کی ویڈیوز دیکھیں ویڈاگز دیکھیں اور اس میں میں نے دیکھا کہ جی وہ تو بڑا بڑا کما رہی ہیں جی کوئی ون ففٹی خرید رہا تو کوئی وی ایڈ خرید رہا تو کوئی آوڈی خرید رہا آوڈی تو میری موجودگی میں یہ خریدی گئی ہے نا کوئی بھائی جی کنال کی گھر بنا رہا ہے تو میں نے کہا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے اور یعنی میں ایک نا شائع نہیں ہوں میں بے شرم ہوں بے شرم کہہ لیں موپھٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں کہ میں کیمرے کے سامنے شرماتا نہیں ہوں میں نے کہا چلے اپنی ایک ہونر کو یوٹیلائز کیا جائے اور یوٹیوب جب سٹارٹ کیا تو اللہ کا بڑا کرم ہوا اور سب سے پہلا جو میں دینا جاتا ہوں وہ تو رب کی ذات کو ہے کہ اس نے بڑا کیا اس کے بعد میرے چانے والے ویورز انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے چینل میرا حالانکہ مجھے بھی سکس منت ہوئے ہیں لیکن اس میں بہت بہترین قسم کا مجھے ایک ریزلٹ ملا ہے یوٹیوب کے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس ایسی ابیلٹی ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتا ہے تو اگر اس کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے اچھا آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ سگرٹ پی رہے تھے افتہ ہوگا آپ کو اور وہ آپ نے اگلے دنے ڈیلیٹ کر دی تھی ایسا کیوں اگلے دنے پتہ نہیں اسی دن کر دی تھی لیکن ڈیلیٹ ہوئی تھی میں نے اسی دن کر دی اس سے اگلے دن کی تھی میں نے اس کی ریزن کو اپلوڈ کی تھی اور اس سے اگلے دن ڈیلیٹ کر دی تھی دیکھیں جی ریزن اگر میں کھل کے بتاؤں نا نہیں کھل کھل کے اپل اپن ہو کے بتاؤں نا میں بلکل چھوڑا ہو کے بتاؤں گا آپ کا اپنا چینل ایسی کی تیسی ہے لوگوں کے آپ بتائیں ریزن بس یہ یہ ہے دیکھیں میں ذکرت پیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ جب میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی نا وہ میں نے ویڈیو ایگیس کوئی پات سے چھے بندوں کی وجہ سے ڈیلیٹ کی تھی پات سے چھے بندوں کی وجہ سے اس لئے ڈیلیٹ کی تھی کہ وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور سیریسلی مجھے اس کے اوپر نیگیٹیو کمنٹ آنے لگے تھے پرسنلی جو ہے مجھے میسیجز آنے لگے کہ جی میں تو شاید بے شرم ہو گیا ہوں میں تو پتہ نہیں شاید آن کیمرہ آگے میں شراب پینے لگ گیا ہوں تو یہ نا ایک نیچرل سی چیز ہے آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں میری آپ فیس بک پہ جائیں میرے انسٹاگرام پہ جائیں یہ جب وائرس سلتا تھا پاکسان میں ہم نے بڑا بڑا کام کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے نا آئی گیس آپ کو کوئی اس کے پر اپریشیئٹ نہیں کرے گا بیٹا یہ جو دنیا نا یہ آپ کی تعریف کبھی نہیں کرتی یہ آپ کی خوش آمد کرتی ہے کیونکہ وہ ریٹرن میں کچھ سنیں چاہیے ہوتا ہے تو بس وہ انہوں نے مجھے اتنا کوئی گھرا دیا تھا نا ان میسیجز میں کہ شاید پتا نہیں میں نے اس ویڈیو میں ایسا کیا گناہ کر دیا ہے اور اس سے پہلے ان بندوں نے کبھی شاید ہی میری تعریف کی ہو کہ میں نے شاید کوئی اچھا کام کیا ہے حالانکہ وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ سب دیکھتے ہیں لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے مجھے ہرٹ بھی ہوا میں نے ڈیلیٹ کر دی میں ان کا فضول کے بول رہے ہیں تو میں ریورس میں کوئی جواب دوں گا اس کا فائدہ نہیں ہے تو میں نے وہ ویڈیو پر ڈیلیٹ کر دی اس کے علاوہ اچھا خیر آپ سے نیکس سوال یہ ہے کہ لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ جس سے جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو اور آپ ایک لیسن دینا چاہتے ہوں کہ کیا آپ نے سیکھا اس انسیڈنٹ سے انسیڈنٹ سے انسیڈنٹ بولنے میں پیدا ہو ہوں نہیں پیدا ہونا تو خیر یہ انسیڈنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑا انسیڈنٹ یہ تو اللہ نے نواز دے جی کیامت کی بہت بڑی نشانی ایسا انسیڈنٹ تو انسیڈنٹ یار اتنا کوئی خاص نہیں انسیڈنٹ آپ یہی کہہ لیں کہ جی اگر آپ نے دو تین چیزیں میں ایکسپلین نہیں کروں گا صرف ان پوائنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی کو دشمن بنانا اگر آپ نے کسی اگلے بندے کو دشمن بنانا خواہ وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو رشتہ دار آپ کے دوست بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی ماں باپ کو میں تھوڑا سائیڈ پر رکھتا ہوں وہ تو ایک الگ ہستی ہیں اگر آپ نے کسی کو اپنا دشمن منانا تو اسے پیسے دے دیں ایسا ہی دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر بھول جائیں کہ آپ ریورس میں اس سے کچھ لے سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا کسی پہ احسان کرو تو اس کے شرط سے بچو ہاں اس کے شرط سے بچو مولا علی کا کال آئی ہے تو یہ چیز آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ کو ریورس میں کچھ چاہیے یہاں البتہ چاہتے ہیں آپ کسی کو پرحسان کریں تو اسے ڈبل بچ کریں کہ وہ شاید آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر ایسا آپ کو کوئی زمین میں دفنائے گا کہ شاید آپ کو سانس لنا مجھے لوجائے گا اور تیسری اور ایک آخری بات یہ کہ مجھے کوئی چھ سات سال ہو گئے ہیں میں اپنے ماں باپ سے دور رہ رہا ہوں دور سے مراد ایک سپریٹ لائف میں نے گزاری ہے اور جاتا رہتا تھا سال میں دو تین چکر میرے والدین سے ملاقص ہوتی تھی لیکن ان سے جو جدائی کا میرا سفر ہے نا میری عمر آج تئیس سال ہے تئیس سے چوبیس سال میری عمر ہے میں نے اس تئیس سے چوبیس سال کے عمر میں وہ وہ چیز سیکھ لیا نا شاید پچاس سال کے عمر کے بندے کو نہیں بتا وہ جو میں نے ایک سفر گزارا ہے نا ان سے علیدہ دنیا کے بیچ میں رشتداروں کے بیچ میں رشتداروں سے ٹھوکرے پڑیں دنیا والوں سے پڑیں کچھ اپنوں نے ماری وہ شیئر نہیں ہے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں جہاں دمتا ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا تو یہ چند چیزیں جو ہیں بس یہی سیکھی ہیں اور جو پوائنٹس تھے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کوئی خاص انسیڈنٹ ہو نہیں ہے چلیں آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ ایک دن کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر بنا دیا جاتے ہیں پاکستان کے ساری اتوالٹی آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا کیا کریں گے لیکن جو پاکستان جو ہے نا ظاہر ہے ہمارا ملک ہے ہمیں اس سے پیار ہے آج پاکستان کے جو بھی حالات ہیں آج غریب مر رہا ہے امیر ایاشی کر رہا ہے پیٹرول ایچ این ایوری تینگ جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں تو دیکھیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا کہ میں نے ایک بار پچھلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایک بار پھر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں میں نے ایک ویلاغ میں ذکر کیا تھا کہ اگر آج ہمیں عمران خان نواز شریف زرداری یا کوئی پولٹیکل پارٹی اعلان کرتی ہے کہ جی فلان جگہ جلسہ ہے تو آپ نے آنا ہے یعنی اگر میں نون لکھی ہوں تو میں جاؤں گا آپ بھی نون لکھی ہوں گا تو جائیں گے نا اگر آپ کسی پارٹی کو سبوڑ کرتے ہیں تو آپ ظاہرے جائیں گے اس کے پیچھے جلسے میں جائیں گے آپ کو کشمیر سے بھی آنا پڑا تو آپ جائیں گے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اگر بریانی ملی تو جائیں گے تو صحیح نا دیکھیں اب ایک حکمران ہمیں بلاتا ہے تو ہم دھوڑے دھوڑے جی گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خواہ وہ پانچ زار کے لیے جاتے ہیں چاہے بریانی کے لیے جاتے ہیں جس پر جی چیز کے لیے جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں ہمارا پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ہم اپنی ذات کے لیے باہر میں نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسا ہرگز میں اس چیز کے تو بڑا خلاف ہوں کہ آپ باہر نکلیں توڑ پوڑ کریں آپ اتجاج کریں آپ آپ پیسفل وے میں اتجاج کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیمانڈ آپ اپنی ڈیمانڈ اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھیں گے تو جا کے امریکہ تھوڑی رکھیں گے آپ اپنی ڈیمانڈ رکھیں ایک پیسفل وے میں رکھیں تو اگلا ہو سکتا ہے مان جائے ٹھیک ہے ہم نے آج اگر اپنا داروں مدار اپنا میار خراب کیا ہے تو اس میں میری بھی گلتی ہے اس میں آپ کی بھی گلتی ہے اس میں ساری عوام کوئی پچیس کو کروڑ عوام ہیں ماری ٹھیک ہے اے ہم سب کی گلتی ہے جو آج باکستان کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کیا حالات ہیں باکستان کے تو پرسنلی اگر مجھے بنا دیا جائے نا اگر مجھے بنا دیا جائے ٹھیک تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں بھی وہی کروں گا جو ابھی ہو رہا ہے جب تک مجھے عوام کی طرف سے ڈنڈا نہیں دیا جائے گا اور عوام ڈنڈا دے گی نہیں کیوں آج کل کی ماں اور باپ پتے کیا کہتے ہیں پتر کا عرشہ رہی باہر حالات خراب نہیں یہ جو ایک سنٹینس ہے نا یہ آج کل کی اولادوں کے اندر ایک ینگ جرنیشن کے اندر جو خوف و ڈر پھیلا دیا ہوئے کہ جی باہر نہیں جانا نیتے بندہ چکیا جائے گا نیتے بندہ ماریا جائے گا بس ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ختم ہوئے ہم اپنے حاک کے لئے لڑی نہیں سکتے ہم اپنے حاک کے لئے نہیں لڑ سکتے ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا ہماری ماں پہنوں کے ساتھ غلط کر دیا جائے گا میں کہتا ہوں اگر دیکھیں ایک بندے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یونٹی آپ کو بنانی پڑے گی تب ہی جا کہ کچھ ہوگا اپنا بہتا خیال دکھئے گا جی جن جن ہوگئے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں وائرل کر دو تانو سارے انو اللہ دا واسطہ ہے وائرل کر دیو خوش سے نہیں آباد رہیں اللہ حافظ